نے بطور عقلیت کے قادیانیوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بات بڑی واضح ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اسی لیے وہ آئین پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کرتے اب جب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قادیانی آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم کے طور پر اس کمیشن میں شامل ہیں تو ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو اس کمیشن میں شامل کرنے سے پہلے قادیانیوں کو بطور غیر مسلم نمائندہ حکومت اعلان بھی کرے اور قادیانیوں سے بھی اعلان کروائے کہ وہ اس کمیشن میں بطور غیر مسلم نمائندہ شامل ہو رہے ہیں اقلیتی غیر مسلم نمائندہ اور آئین پاکستان نے جو ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں اگر قادیانی اس کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں اور ہم بطور غیر مسلم کے اس کمیشن میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر حکومت پاکستان کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس کمیشن کے اندر قادیانی کسی بھی صورت اسی وقت شامل ہو سکتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نمائندہ کے طور پر غیر مسلم اقلیت کے طور پر اعلان کریں اور حکومت انہیں غیر مسلم اقلیت کے طور پر اس میں شامل کرے پہلے قادیانیوں کا یہ اعتراف کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں لہذا اس کمیشن میں شامل ہو رہے ہیں بطور غیر مسلم کے دوسرا حکومت جو ہے اس نے تو اس میں آیا ہے جو اخبارات میں ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلموں کے اس میں شامل کیا ہے لیکن قادیانیوں کی طرف سے یہ اس اعلام کے بعد کہ وہ غیر مسلم نمائندہ کے طور پر اقلیتی نمائندہ کے طور پر اور حکومت کو بھی اس کو واضح کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر فتنہ اور شر نہ پھیلے اور آئین اور قانون کی بالہ دستی ہو پاکستان کے مسلمان پاکستان میں آئین اور قانون کی بالہ دستی جاتے ہیں اور جب قادیانی آئین کو تسلیم کریں گے تو پھر وہ کمیشن میں بھی بطور غیر مسلم اقلیتی نمائندہ کے شامل ہوں گے اور اگر وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ ان کو کسی بھی کمیشن اور کمیٹی میں جو آدمی آپ کی